اعوذ باللہ من الشیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بزرگوں بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں کو آرجے بلالخٹک کی جانب سے السلام علیکم اور خوشان دید امید کرتا ہوں کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ لوگ مجھے سنتے ہیں گلی گلی شہر شہر ملک ملک اور ملک سے باہر ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ سب کے ساتھ موجود ہوئی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ جن کا ماننا ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود پھار نہ مارکتی جی ہاں جناب بات کرنے جا رہے ہیں پراؤڈ اف ڈی پریزڈنٹ باڈی گارڈ اور مائی فیوریٹ پرسنالٹی ٹیلر ماسٹر محمد حلوی افواج پاکستان کی مایاناز بٹالین ڈی پریزڈنٹ باڈی گارڈ کے سیویرین ٹیلر ماسٹر باہبت حلوی جو کہ سن انیس سو پچھاسی سے اس یونٹ سے منسلک ہے ان کا گاؤں سکھو چک تحصیل شکرگڑ زلہ ناروال ہے یونٹ کو انڈیا سے کراچی صاحب زادہ یاکوب خان لے کر آئے تھے اس وقت ٹیلر ماسٹر محمد حلوی کے والد صاحب مہترم برکتنی مرہوم ٹیلر رنگ کا کام کرتے تھے پھر بعد میں نوکری ختم ہونے پر ان کی پینچن ہو گئی اور وہ پریزڈنٹ باڈی گارڈ میں بطور سیویلین ٹیلر کام کرتے رہے برکتنی مرہوم نے وائس رائی باڈی گارڈ، گبرمنٹ جنرل باڈی گارڈ اور پھر پریزڈنٹ باڈی گارڈ میں کام کیا برکتنی مرہوم نے اچھی کر کردگی پر اعلیٰ افسروں سے تعریفی اصنات حاصل کیے ٹیلر ماسٹر محمد حنیف اپنے والد کی وفات کے بعد سن 1985 سے اب تک جا فشانی اور لگن سے ٹیلر رنگ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنے کام میں مثالی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے سینئر افیسرز نے اعلیٰ تعریفی اصنات سے بھی نوازا ہے ٹیلر ماسٹر محمد حنیف نے اپنے والد بہترم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پریزڈنٹ باڈی گارڈ کا نام اونچا کیا اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سن 1985 سے لے کر سن 2014 تک ٹیلر ماسٹر محمد حنیف نے تمام سینئر افیسرز بشمول چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کا کام بھی کیا ہے ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے پچھلے پانچ سال سے ان کے بیٹے نوشاد علی نے ٹیلر رنگ کا کام سنبھال لیا ہے ٹیلر ماسٹر محمد حنیف پریزڈنٹ باڈی گارڈ کے روح و رواں ہیں اور ان کی مثالی کارکردگی پر آئی ایس پی آر نے بھی جذبہ خدمت کے لقب سے نواز آب سے نواز آب ہے جس کا ذکر حلال رسالہ نومبر سال 2011 میں ہے پریزڈنٹ باڈی گارڈ کے تمام افیسرز سردار صاحبان اور جوان ان کی صحت اور لمبی عمر کے خواہ ہیں تاکہ ان کی موجودگی سے یونٹ مستفید رہے ٹیلر ماسٹر محمد حنیف کا سٹی ٹریفک پولیس راول پیڈی سے بھی گہرا تعلق رہا ہے اور انہوں نے اس ادارے کے لیے گراہ قدر خدمات سرانجام دی ہے مختلف اہم مواقع پر مختلف طرز کی یونی فارم کی بروقت تیاری میں باسٹر محمد حنیف کا اہم کردار رہا ہے اب ان کے بیٹے نوشادری اپنے والد کی جگہ خدمات سرانجام دیں گے جو کہ اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کے ساتھ ساتھ سٹی ٹریفک پولیس راول پیڈی کے لیے بھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں سٹی ٹریفک پولیس راول پیڈی کے تمام افیسرز جوان اور تمام عملہ ٹیلر ماسٹر محمد حریف اور ان کے بیٹے نوشاد علی کی اچھی صحت اور لمبی عمر کے خواہ ہیں تاکہ ان کی موجودگی سے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ سٹی ٹریفک پولیس کا یہ یونٹ بھی بستفید رہے اللہ باگ ان کو صحت کاملہ آجل آتا کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ